میر ڈراما سیریل میں زید کے فادر کا رول نبانے والے اداکار آسف انکل کے اصل زندگی کے بارے میں بات کریں گے اور اس ویڈو میں آپ لوگ ان کی بائیوگراپی کریئر انکم اور فیملی کے بارے میں جانیں گے اور ساتھ میں یہ بھی جانیں گے کہ یہ پاکستانی ڈراما سیریل کے ایک اپیسوٹ کے کتنے پیسے چارج کرتا ہے تو چلیے ان کی بائیوگراپی سے سٹارٹ کرتے ہیں تو میر ڈراما سیریل میں انکل آسف کے نام سے خوبصورت اداکاری کرنے والے اداکار کا اصل نام شہزاد نواز ہے پروپیشن سے ایک پاکستانی ایکٹر، ڈاریکٹر، سکرین رائٹر، سنگر اور گراپک ڈیزائنر ہے اس کے علاوہ پارمر کیونٹ کے ممبر بھی رہ چکے ہیں امران خان کے ساتھ کلچر آرٹس ان کمیونکیشن کے عہدے میں نیشنریٹی سے پاکستانی اور ریلیجن اسلام ہے گیارہ جنوری انیس سو اسی کو کراچی میں پیدا ہوئے اور دوہزار چیوڑیس کے اصاف سے اب ان کی عمر چوالیس سال ہے ان کی ہائٹ پانچ پیٹ آٹھ انچپ کی ان کی ویٹ اٹھا سٹھ کیجی ہے چلی اب جانتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح اپنی کریئر کا آغاز کیا شہزاد نواز کی خوبصورت اداکاری سے یہی لگتا ہے کہ شہزاد بہت ہی ایکسپرٹ ہے اپنے کریئر میں جس طرح میر ڈراما سیریل میں اپنی بہترین اداکاری سے لوگوں کے دل جیت رہا ہے شہزاد نواز نے اپنے کریئر کا آغاز دوہزار تین میں کیا تھا اور پاکستانی موئی دائرہ سے اپنا ڈیبیو کیا اس موئی میں انہوں نے بتورے ایک ایکٹر اور سکرین رائٹر کے حصیت سے کام کیا تھا اس کے بعد دوہزار چار میں انہوں نے پاکستانی ڈراما سیریل میں بھی اپنا ڈیبیو کیا اور ڈراما سیریل آنا نے نظر آئے اس کے بعد انہوں نے دوہزار پانچ میں بہتر گلی موئی میں بہترین ایکٹر سکرین رائٹر اور ڈائریکٹر بھی کام کیا لیکن اس موئی کے بعد شہزاد نواز بلکل ہی پاکستانی شعبے سے غائب ہو گئے اور دوہزار تیرہ میں انہوں نے اپنا کمبیک کیا اور ڈراما سیریل اشک میں تیرے اور چمبیلی موئی سے دوہزار پانچ اور دوہزار تیرہ کے بیچ شہزاد نواز ایزا گراپک ٹیزینر کے طور پر کام کرتے رہے میڈیا نیٹور کمنی کے ساتھ اور بعد میں نئے بات میڈیا نیٹور کی سی او بھی رہ چکے تھے اگر شہزاد نواز کی ڈراما لس کی بات کرے تو ان کی ڈراما لس میں آنا اشک میں تیرے قرار پریزاد بچہ بیگم شہناس اور میں جیسے ڈراما سیریل شامل ہے موجودہ وقت میں شہزاد نواز میں ڈراما سیریل میں آئیزہ خان عزیقہ دانیال اور وہاجری کے ساتھ اپنی خوبصورت اداکاری کے جوہر دکھا رہا ہے اگر آپ لوگ میڈراما سیریل کے اداکاروں کے لائن سٹائل ویڈو دیکھنا چاہتے تو اس کا لنک آپ کو اوپر آئی بٹن پر مل جائے گی اس کے علاوہ اگر فلم لسٹ کی بات کرے تو ان کے فلم لسٹ میں دائرہ بوتل گلی چمبیلی جیسی موئی شامل ہے ڈراماز اور موئیز کے علاوہ شہزاد نواز نے کوک سٹوڈیو سیزن نائن میں بھی اپنا ڈیبیو کیا تھا بطور ایک سنگر کے حیثیت سے چلی اب بات کرتے ہیں ان کے سوشل میڈیا ایکاؤنس کے بارے میں گر سوشل میڈیا ایکاؤنس کی بات کرے تو سوشل میڈیا پر ان کے اوپیشل ایکاؤنس انسٹاگرام پر ہے جس پر ان کے اٹاون کے فالور ہے جس کی سکنشارٹ بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور ان کی اسی ایکاؤنس کا لنک آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گی چلی اب بات کرتے ہیں ان کے فیملی کے بارے میں اگر فیملی کی بات کرے تو شہزاد نواز کے فادر پاکستانی نیوی میں تھے اور ان کے بائی پاکستانی ائرپورٹس میں جس کا نام تا شاہین نواز اور ان کے بائی شہید ہو چکے ہیں اس کے علاوہ پاکستانی اردو شائر سائبہ اختک ان کے انکل ہے باقی شہزاد نواز نے ابھی تک اپنے ملٹر سٹیٹس کے بارے میں کچھ شیئر کیا نہیں ہے تو چلی اب بات کرتے ہیں ان کے گھر کے بارے میں تو شہزاد نواز کا گھر کراچی میں ہے اور یہ ابھی کراچی میں ہی رہائش پذیر ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر کار کلیکشن کی بات کرے تو شہزاد نواز کے پاس ایک تویوٹا ویگو ہے جس کی پکچر بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور آخر میں اگر انکم کی بات کرے تو شہزاد نواز پاکستانی ڈراما سیریل میں کیسا لگ رہا ہے اگر ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو گائز دینکس پار واشنگ